حکیم محمد صحیح صاحب کو ہم سے جدہ ہوئے پچیس پرز پیٹ گئے تاہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ آج بھی زندہ ہیں حکیم محمد صحیح کی شخصت کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ ہے خدمت ان کی پوری زندگی خدمت خلق سے عبارت ہے ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے انہوں نے طیب و صحت معاشرتی فلاہ و بہبود اور تعلیم و تدبیت کی جران قدر ادارے قائم کی اور تنہ تنہا وہ کام انجام دیے جو حکومتی سطح پر ہونے چاہیے تھے انہوں نے اپنی زندگی پچاس لاکھ کے قریب مریضوں کا طیبی معاینہ کیا اسلام نے مریضوں کو جو حقوق دیا ہیں حکیم صاحب تمام عمر ان کی پاس تاریخ کرتے رہے وہ مخلص اور شریف و نفس انسان تھے ان کو اللہ کے بندوں سے بہت محبت دی ان کا قول تھا کہ کوئی قوم صحت و تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی چنانچہ تعلیم کو سکول کی سطح سے یونیورسٹی تک پھیلانے کے خواب کی تکمیل کے لیے حکیم صاحب نے مدینہ تلحکمت کراچی کی بنیاد رکھی اور یہی مدینہ تلحکمت شہید پاکستان حکیم عمر سعید کا خوابوں کا سمر ہے جہاں لاکھوں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور ہزاروں آج بھی زیر تعلیم ہیں حکیم صاحب کے زندگی کے کم مقصد سائنس اور تعلیم اور ثقافت کو فروق بھی دینا ہے حکیم صاحب چاہتے سے کہ پاکستان کے بچے تعلیم کی زیور سے حراست نہ ہوں تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھیں تو پاکستان کے کارامت شہری ثابت ہوں ان کے اچانک شہادت نے پاکستان کی قوم کو اتنا قابل تلافی نقصان پہنچا جس کا ظالم ممکن نہیں بے شک ایسے لوگ سدیوں میں پیدا ہوتے ہیں تاہم روحانی طور پر ان کی رہنمائی اور ہدایت آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ حکیم صاحب کی خواب وفق کے مطابق حمدرد بلندیو کی صفحہ کی طبقہ مزنے ہیں بہت شکریہ